مدینے تسری آنا ہے مدینے کیا مو نا لون آجے مردہ کار یعنی تیرا الافیہ ہو سی ہوں کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے لوگوں چیر تکی مطر کردہ مار گئے ہیں انہوں مدینہ بے ہنہ تک نصیب نہیں ہوئے ہیں تو کافی عرصی آرچکہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی مقالمہ کسی دوبارہ اگر امام کعبہ لعنت پیشتا ہے میں خود دیکھو لعنت پیشتا زہادی کوڑ کے لیے تا چھتیرہ سفے اچھا جی اب یہ لانت نمبر ایک ہے لانت نمبر دو ہے لانت نمبر تیرہ ہے مولوی اکرم دین مولوی نظام دین اور یہ سارے مولوی اگلے سفے پر یہ جناب لانت نمبر دو سو با سٹھ ہے تو یہ لانت جی یہ ایک سو با سٹھ سفے کے اوپر یہ لانتوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ہزارہ لانت جی تو کہہ رہا ہے کہ لانت نہیں ڈالتا تیرا مرزا جو ہے وہ گنگن کے مسلمانوں کے اوپر اور مسلمان علماء کے اوپر لانتیں ڈالتا رہا ہے آج میں نے تو یہ قیادیا کلیر کیا کہ میں قادیانی سے کوئی طلب نہیں مرزا قادیانی کے اوپر تو لانت ڈالے گا نہیں ڈالے گا بتا میں نہیں کر سکتا نا اگر میں کوشش بھی کرتا ہوں زبان ساتھ نہیں دیتا یقین کر یہ ایک عجیب عجوبہ ہے میرے ساتھ اس کا کفر تو بے نکاب ہے میں اس کو بھی ثابت کر دوں نہیں اس وقت ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس یہ موضوع ہے اب ٹائم نہیں ہے اب دوڑ جا تو اپنی سرے لٹیں دکھانے آیا تھا مجھے پاگل انسان دوڑ گیا خادر کی آئی ڈی سے کوئی آئے ہیں مولم صاحب ہیں شاید کیمران کریں جی میں آپ کو کال پہ لیتا ہوں جی مولم صاحب آگئے ہیں ہاں عبدالقادر پیار ہے اسلام علیکم ٹھیک ہو آپ سنا ہے مدینے میں تو ٹھیک ہی ہوتی ہے مدینے میں تم اپنا سناو تو قادیان کے کیا حالات ہیں میں انشاءاللہ آپ کے پاس آ رہا ہوں مدینہ منورہ میں مجھے لٹر بھی کھائیں گا تو اچھے آئیں گا مدینے آ رہا ہوں آپ نے مجھے چائے پینے کے دعوت بھی دی ہے کہ اگر میں آپ کو پاس آ رہی ہیں ہاں آپ کو یاد رہی ہیں مجھے چائے پتر پتہ کیڑی ہے مردہ کار یعنی دنوں دا ہاتھ سو سو دا ٹٹی موتر کر دا دی ہے نا وہ تینوں میں پیانا ہی مجھے کہ مدینے توسی ہے یہ دجال دا داخلہ ممنوع ہے حضور نے فرمایا یہ دجال بڑھ بھی نہیں سکتا مدینے توسی ہی آنا ہے مدینے کیے مونا لاؤنا جے مردہ کار یعنی تیرا پیوسی ہو کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے ملو اور جی ٹٹی موتر کردہ مار گئے ہیں انہوں مدینہ بیہنا تک نصیب نہیں ہوئے ہیں نہیں میں تو خود آ رہا ہوں میں آنگا تو اتر اے قدیب جاؤ میرے یہ لائیو سٹریم کے اندر جائے سنبھال کے رکھنا یہ کبھی نہیں آسکتے جاؤ یہ چینل جاؤ میں شرط لگاؤ شرط لگاؤ چلو جی لگی نا شرط لگی نا یہ شرط آنلین شرط ہی لگ رہی ہے چلو جی یہ سارے سٹریم والے گواہ ہوگے چلو جی آج کی ڈیٹ آج کی جلد اور بہت قریب آ رہا ہوں میں آج جناب دو پچیس دو دو ہزار تئیس اور مدینہ شریح میں ابھی ٹائم ہوئے ہیں دس بج کے انیس منٹ یہ ڈیٹ ٹائم نوٹ کر لو جی عبدالقادر مولم کاد یعنی اور وہ کہہ رہا ہے جی میں مدینہ ہوں گا دیکھتے ہیں تم آتی ہو جی ایک تو میں کادیانی نہیں ہوں اور ضرور میں آ رہا ہوں مدینہ شریف میں جی چلو دیکھتے ہیں جب میں آتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں اور پھر چاہے میں موتر بھی نہیں ہوں پیانا نہیں نہیں جب میں آتا ہوں میں میں بلکل واضح کروں گا کوئی فکر نہیں سانو کا دی فکر ہے فکران تو انہوں پہ ہیں نظاریاں نہیں جب میں آتا ہوں پھر آپ کو یقین ہوگا کہ یہ بندہ واقعی کادیانی نہیں ہے بات کرنا تو بات کر جو کرنے ہے جو چورن بیچنا ہے وہ چورن بیچ اپنا بات کر شروع میں تو کوئی خاص بات کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں جی کافی عرصے ہو چکا ہے تو کافی عرصے ہو چکا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی مقالمہ کسل سے دوبارہ شروع کریں موضوع موضوع کون سے موضوع پہ کرے گا مرزے کادیانی کی تٹی موتر پہ کرنے نہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے چونکہ موضوع میرا موضوع پوری زندگی ہوتا موضوع یہ ہے سیرت علماتی صفحہ نمبر جلد اول صفحہ نو دس گیارہ بارہ کے اوپر پوری تفصیل لکھی ہے وہ کہتا ہے اس کا موضوع یہ تھا کہ پوری زندگی چٹی موتر ہی کرتا رہے وہ تو کہہ رہا ہے موضوع ہی نہیں ہے اور کون سے موضوع پہ بات کریں جی تم کادیانیوں کے ساتھ ہم نہیں ہم انسان ہیں تو یہ تو قضاء حاجت تو ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ تو یہ کوئی یہ تو نانا کا یہ موضوع نہیں ہے یہ دیکھیں موضوع ہے تم لوگوں کا قضاء حاجت یہی تو موضوع ہے آپ ضرور کوئی کسی کادیانی کے ساتھ یہ موضوع جو ہے وہ ان کے ساتھ لگتا ہے تو تو ترے حضرت صاحب نہیں میں کادیانی نہیں تو میں تو ایک عام سا مسلم تمہارے حضرت صاحب نہیں ہے مرد کہ bot تمہارے حضرت xuگی نہیں بطا不对 ہزار دفعہ کہ میرے انسے کوئی تعلق نہیں ہے تو کوئی تریتا نہیں ہیں جو میں اگر پوچھ رہا ہوں وہ بتا تیرے حضرت نہیں ہے وہ تو مردے قادیانی کو لع battlefield ڈالتا ہے اس کے اوپر میں لعنت کر This میں اس کو پسندے احداد ہیں یہ ہے یہ تو اللہ کی عادت ہے اللہ جو تھوں کے اوپر لانت بہت ہے اللہ کی یہ سنت ہے کہ لانت اللہ نہیں یہ نام لے کر یہ نام لے کر کرنا یہ اچھا نہیں ہے میں اس کو میں اس کا قائل نہیں نام لے کر کرنا قائل نہیں ہوں کیوں قائل نہیں ہوں کیوں قائل نہیں ہوں دنیا ہر مسلمان مرزے کارچنی کا نام لے اس کے اوپر لانت دار رہے تو تو اس کا قائل کیوں ہی میں نہیں میرے خیال ایسا نہیں ہے اکثر مسلمان جو ہے وہ لانت کا قائل نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کر اس کو لانتی کیا مسلمان نہیں ہے کوئی ایک مسلمان کا نام لے یا سٹریم کے اندر اتنے مسلمان بیٹھے ہیں ابھی ان کی گوہی لے لیں مستامی صاحب آپ مسلمان ہیں بتائیں جی سمہ الحمدللہ میں نام لے کر جی میں حضور ایک سیکنڈ فی میل ہزار کی لفتار سے لگتار بے شمار مرزا کا دیانی جو کہ گند میں مرا تھا اور اس کے اوپر لانت بیجتا ہوں سن لیا ہی ایک گوہی کافی ہے کہ ہو گوہیں گا تو انہوں چاہیے دیا نے چلو جی شروع ہو جاؤ ضمیر صاحب آپ مسلمان ہیں کیا ضمیر کیانی کیانی صاحب مائک میوٹ ہٹ آئیے ازکین سلمان جی استاد محترم مسلمان ہے آپ الحمدللہ مرزا قاضی عنی کا نام لے کے اس پر لانت ڈالتے ہیں کہ نہیں بے شمار لانت مرزا قاضی عنی پہ بے شمار تیز رفتار اور جو اس کے ماننے والے ان سب پر بے شمار لانت اور لخدی لانت لخدی لانت اچھا جی فاروق صاحب آئے ہیں فاروق صاحب سے پوچھ رہے ہیں فاروق صاحب آپ مسلمان ہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں میرا پورا خاندان بھی مسلمان ہے میرے آبا و اجداد بھی مسلمان ہیں مرزا قاضی عنی کا نام لے کے اس پر اوپر لانت ڈالیں گے بلکل بلکل مرزا غلام قاضی عنی غلام احمق لانت تھی اس پر لانت اس کی کیا کہتے ہیں پوری آل پر لانت اس کے اور بلکل لانتی اور غلیص اور ٹٹی اگر تبا مرائی ہے چلے عبدالخادر عبدالخادر یہ دیکھ اتنی گوئنیاں مل گئیں ہیں تو کہہ رہا کہ کوئی مسلمان کئی مسلمان ہیں وہ اس پر یقین نہیں رکھتے کہ مرزا قاضی عنی کے اوپر لانت نہیں ڈالتے کونسا مسلمان ہے اس کو وہاں مسلمان ہی نہیں سمجھتے جو مرزا قاضی عنی پر لانت نہیں ڈالتا اگر اگر امام کعبہ لانت پیچتا میں خود لانت بیجم ہوں اس کے بعد اگر امام کعبہ نام اگر امام کعبہ یا مسجد نبوی کا جو امام ہے اگر وہ مرزا صاحب کے نام لے کر اس کو لانتی کہتا ہے تو اسی وقت میں بھی ایسا فیل کروں گا کیا خیال ہے اوہ ٹھہر یا پنجابی پنجاب جنہوں پنجابی بھی صحیح نہیں سی ہوں دی مرزا جونگر جیل میں بھی ہے جی مامے کب آئے میرے ساتھ مناظرہ کرے جی زہادی کوڑ کے لیے تا چھتیرانو جپھے جی موو ہے کیا جی تجھا اچھا اب امام کعبہ اب امام کعبہ یہ سارے پنجابی بیٹھے ہیں مرزا کاردی پنجابی تا پنجابی ہی اس کو لٹر لگا رہے ہیں لانت ڈار رہے ہیں میں خود پنجابی نہیں ہو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر تو بندے دا پتہ بن تو بہت بڑا چوتھا آدمی ہے شاہ جی یہ کسرے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اس کو ہو کیا گیا ہے ان وجہ بڑا کچھو سب رجولیت دے معاملے نے رجولیت دے طاقت کے اظہار جب ہوتی ہیں تو ایسی صورت ہو جاتی ہے مرزا کاردیانی کا بھی یہی ہوا تھا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا اچھا پہلے تو یہ نا تھوڑا سا لانت کے اوپر میں روشنی ڈالوں اگلی بات میں بعد میں کرتا ہوں مرزا غلام کاردیانی اس کی کرتود یہ تھی کہ وہ لوگوں کے اوپر لانت کی مشین تھا وہ یہ مکتوبات احمد نام کی یہ کتاب ہے کاردیانیوں کی اور صفحہ تین سو بیالیس جلد اول اچھا جی اب یہ لانت نمبر ایک ہے لانت نمبر دو ہے لانت نمبر تین ہے اور لانت نمبر چار ہے اور پانچ دس ہوئیان دل کا آشارات کاملات دس لانتہ پیجیاں جناب مرزا جی نے مرزا جی لانتی نے دس لانتیں بھی دیں ہیں اور یہ لانت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اور مرزا جی جناب کرتوت ان کی یہ ہے کہ یہ شیطانی خزائن جلد آٹھ صفحہ ایک سو چھپن کے اوپر یہ دیکھئے کہ مولویوں کے نام لے لے کے اور پادریوں کے نام لے لے کے یہ صفحہ ایک سو ستاون کے اوپر آگئے ہیں یہ دیکھئے نیچے مولوی اکرم دین مولوی نظام دین اور یہ سارے مولوی اور اس کے صفحہ اگلے کے اوپر جائیے اور اگلے صفحے پہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں یہ صفحہ ایک سو اٹھاون پہ آگئے ہیں اور یہ نیچے دیکھیں لانت نمبر ایک دو تین چار پانچ چھ ست اٹھ نو تے دس ہوئی ہیں تے اے دیکھو جناب اگلے صفحے پہ یہ جناب لانت نمبر دو سو بسٹھ اور اس کے اگلے صفحے پہ میں آپ کو ذرا لیے چلوں یہ ایک سو ساٹھ کے اوپر لانت نمبر پانچ سو تک ہو گئی ہے اور اس کے اگلے صفحے پہ میں اگر لے چلوں ایک سو اکسٹھ کے آخر میں لانت نمبر سات سو اٹھ تیس اور اس کے اگلے صفحے پہ میں آپ کو لے جاؤں تو یہ لیں جی یہ ایک سو بسٹھ صفحے کے اوپر یہ لانتوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ہزار لانت جی یہ یہ میں بڑا کر دیتا ہوں تو کہہ رہا ہے کہ لانت نہیں ڈالتا تیرا مرزا جو ہے وہ گنگن کے مسلمانوں کے اوپر اور مسلمان علماء کے اوپر لانتیں ڈالتا رہے تو تو مرزا قادیانی کے اوپر لانت نہیں ڈالتا رہا ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں دوسری طرف تو اس کو لانت بھی نہیں ڈالتا رہا بتا مجھے جواب دے اس کے جناب اس کا تو یہ مطلب ہے کہ قصرت کے ساتھ لانت ڈالنا یہ تو مرزا قادیانی کے سنت ہے ہاں تو بتا نا اس نے مسلمانوں کو گالیاں لانتیں ڈالیں کے نہیں ان کے اوپر تو آپ تو اس کی سنت پر چل رہے ہیں میں تو اسلام بتا مجھے معلوم نہیں کہ وہ مسلمان نام لے لے کے تو تو کہہ رہا تھا میں نام لے کے لانتے ڈالنا میری عادت نہیں ہے تیرے باپ کی عادت تھی وہ نام لے لے کے لانتے ڈالتا تھا مولویوں کے مسلمان علماء کے تو یہ اس کا کام ہے اور اس کا وہ جانت اچھا کیا کہ برا کیا یہ کام تو آپ بھی کرتے ہیں میں آپ کو بھی برا نہیں کہہ رہا ہوں یہ جتنے حضرات بیٹھے جنہوں نے ابھی تو نا مردے قادیانی کے موضوع پر ہی رہے یہ اس نے کام اچھا کیا کہ برا کیا میں اس پر فیصلہ نہیں لگا سکتا کیوں نہیں لگا سکتے چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے میں قادیانی نہیں ہوں یہ تو آپ کا کام ہے اچھا یہ ضروری تھوڑی ہے کہ یہ تمہارا موضوع نہیں ہے اور یہ میرا کام ہے تو تمہاری جان چھٹ جائے گی یہ کہہ کے میرا اس میں دلچسپی نہیں میں تو دوسرے میرا موضوعات ہے تو تو ابھی کہہ رہا تھا کہ نام لے کے لانا ڈالنا میرا طریقہ نہیں ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا تو جس کو تو حضرت جی کہتا ہے تو میرے قادیانی کو اپنا حضرت جی کہتا ہے تیری صاحب کا سٹریمیں ہمارے پاس موجود ہیں تیرا یہ سارے ڈرامے پاس ہمارے پاس موجود ہیں یہ بہت چینل ہے یہ بہت چینل ہے جس کے اوپر تیریاں سینکڑوں کی تداد میں گوانیاں موجود ہیں ہاں یہ تو برسوں پرانی بات کر جاتا تھا یہ برسوں پرانی بات کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے ابھی تو وہ چینل بھی واپس آ گیا اور ویڈیو بھی واپس آ چکی ہیں ہنجی 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 وہ برسوں پرانی بات ہے نا آپ آج کی بات کریں آج کی کرنا تو میرے ساتھ آج کی ہی میں کر رہا ہوں آج میں نے تو یہ کیا دیا کلیر کیا کہ میں کادیانی سے کوئی تعلق نہیں مرزے کادیانی کے اوپر تو لانت ڈالے گا کی نہیں ڈالے گا بتا میں نہیں کر سکتا اگر میں کوشش بھی کرتا ہوں زبان ساتھ نہیں دیتا یقین کر یہ ایک عجیب عجوبہ ہے میرے ساتھ اچھا ابو جاہل کے اوپر لانت ڈالے گا کی نہیں کیا ابو جاہل کے اوپر لانت ڈالے گا کی نہیں ہاں وہ تو واقعی لانتی تھا ڈال ابو جاہل لانتی لانت اس پر ابو لاہب کے اوپر وہ لانت نہیں ہے وہ لانت نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ بول ابو لاہب کے اوپر لانت ڈالے گا کی نہیں لاہب لانتی اس پر لانت ہو اچھا فیرون کے اوپر لانت ڈالے گا فیرون پر لانت اچھا نمرود کے اوپر لانت ڈالے گا نمرود پر لانت لانت اچھا یہ لانتیں جو تم نے ڈالی ہیں یہ قرآن میں کہاں پہ ہیں بھئی قرآن میں نمرود کے اوپر تو کوئی لانت نہیں ہے فیرون کے اوپر تو لانت نام لے کے تو نہیں ڈالی فیرون پہ تو ہے کہ وہ نام لے کے لانت کو نہیں ڈالی قرآن بھئی صرف قرآن کی بات نہیں کرتا ہم سنت پر بھی ان کافروں کے اوپر تو لانت کیوں نہیں ڈال رہا یہی تو میرا سوال ہے یہ جواب دینا کیونکہ دیکھیں یہ جتنے آپ نے نام لیے ہیں یا تو اللہ نے ان کو برا کہا ہے یا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہا ہے یا تو صحابہ یہ برے کی نہیں برے کی نہیں برے کی نہیں برے موضوع ایک ہی رکھ اچھا چل قرآن نے ان کو ان کو پر لانت نہیں ڈالی نام لے کے ہاں جی لیکن قرآن نے تو روکا بھی نہیں ہے قرآن نے تو روکا بھی نہیں ہے تو پھر مرزے قادیانی نے روکا مرزے قادیانی کے بارے میں بھی قرآن نے روکا تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر لانت نہ ڈالو لیکن قرآن نے تو حکم بھی نہیں دیا کہ اس پر لانت ڈالنا ہے ورنہ تو مسلمان نہیں ہے تو پھر قرآن نے تو حکم نمرود کے اوپر اور فرون کے اوپر ابو جال کے اوپر بھی لانت ڈالنے کا حکم نہیں دیا پھر نے تو نے کیوں ڈالی دیکھیں کیونکہ اکثر مسلمان ان پر لانت کرتے تو یہ اجماع امت ہے کہ یہ واقع اکثر مسلمان ہی مردیکار یعنی کے اوپر لانت ڈال رہے ہیں اجماع ہے اس کے اوپر امام کعبہ اس کو لانتی کہو میں اسی وقت اس کو لانتی امام کعبہ کوئی سند نہیں ہے یہ کوئی قید نہیں ہے یہ قید فاسدہ ہے باطلہ ہے ٹھیک ہے یہ کوئی قید نہیں ہے تو مجھے یہ بتا اکثر مسلمان تُو نے ایک میار بنائے جی اکثر مسلمان نمرود فرون ابو جال ابو لاب کے اوپر لانت ڈال رہے ہیں اس لئے میں نے لانت ڈال دی ہے میں کہہ رہا ہوں اکثر مسلمان تو مردیکار یعنی کے اوپر بھی لانت ڈال رہے ہیں تو لانت اس کے اوپر کیوں نہیں کر رہے ہیں تو اس سلسلہ میں میں اللہ سے دوڑ جو دوڑ جو اب اللہ سے رجوع کرو جی وہ کہو نا استحارہ کر کے دے لو وہ سوری استخارہ استخارہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی الہام تُو نے کبھی فرون کے لانت ڈالنے کے لئے استخارہ کیے یا دعا کیے یہ تو ایک مشتبی بات ہے میں تو کتی بات کون سی مشتبی بات ہے کہ آیا وہ شخص واقعی لانت کا مستحق ہے کے نہیں یہ مشتبی ہے مرزے قادیان نہیں مشتبی ہے جی جی اس کا کفر تو بے نکاب ہے میں اس کو بھی ثابت کر دوں اس وقت ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس یہ موضوع ہے اب ٹائم نہیں ہے اب دوڑ جا تو اپنی سرہ لٹیں دکھانے آیا تھا مجھے پاگل انسان جو دوڑ گیا بس انہی اوقات سے دوڑ گیا جو مستامی صاحب یہ تر ہو گیا جو اللہ دی قسمیں میں نے جے سٹریم جو کر دیا واللہ میں نے جے کر دیا مات چینی سرابتا Slalom میرے پاس لٹر م Ro dri مظ了